السلام علیکم آج ہم فاطمہ بن تبداللہ پڑھیں گے جسے علامہ محمد اقبال نے لکھا ہے فاطمہ بن تبداللہ پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کا تعریف کریں گے علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کارلی لاہور سے کیا پھر لندن سے بارٹ لا اور جرمینی سے پی ایٹی کی دگری حاصل کی 21 ابرل 1938 میں فوت ہوئے اور بادشاہی مسجد میں آسودہ خاک ہیں وجہ شورت قومی اور ملی شاعریہ کی وجہ سے آپ کو بہت شورت ملی اس کے علاوہ اردو اور فارس زبان کے عظیم شاعر ہیں نظم نگار اور مفقر اسلام کے حوالے سے آپ کے عقب مقام کا تیعین ہوتا ہے علامہ اقبال کی اہم تصالیف میں علم الاقتصاد مقاتیب اقبال، انمار اقبال اور خطبات اقبال فارسی میں بھی آپ نے شاعری کی ہے اسرار اور حموز، پیام مشرق، سبور اعجم، جعوید نامہ، اقوام مشرق اس کے علاوہ اردو کی جو شاعری کے مجموعہ اقلام ہیں بانگے درہ، بھال جبریل، زرب قلیم، ارمغان ایجاز نصری سرمایہ، قلیات مقاتیب اقبال شیر نمبر ون فاطمہ، تو عبرو امتی مرہوم ہے ذرا ذرا تیری مشتے خاک کا معصوم ہے الفاظ مانی عبرو، عزت، امتے مرہوم، بخشی ہوئی قوم ذرا نشان، مشتے خاک، مٹھی بھر، مٹی، معصوم، بے قصور اس سے بھی نظم کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے تین باتوں کا خیار رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آئے گا ہے نظم کا نام، پھر شاعر کا نام اور پھر تشریح آپ نے الگ الگ تینوں ہیڈنگز دینی ہے علامہ ممود اقبال نے فکر و فن سے مشرق و مغرب کی لوگوں کو بہت متاثر کیا آپ کی شاعری نے خوابیدہ قوم کو جگایا یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے آپ نے ایک تاریخی واقع کا سہارہ لیا ہے اور مسلمانوں میں جذبہ عیسار اور جذبہ جہاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے فاطمہ بنت عبداللہ صدار عبداللہ کی بیٹی تھی جس کی عمر صرف دس سال تھی لیکن یہ جذبہ جہاد سے سرشار تھی جب انٹلی فوجوں نے بحر حیرون کو بور کر کے شمالی افریقہ اور اسلامی ملک درابرہ پر حملہ کیا تو مجاہدین نے بہت بہادری اور جانفشانی سے ان کا مقابلہ کیا اس جنگ میں عورتوں نے بھی مردوں کی شانہ بشانہ کام کیا جیسے حضرت امی عمارہ رضی اللہ عنہ تعالی نے میدان جنگ میں غازیاں کو پانی پلایا اسی طرح فاطمہ بنت عبداللہ نے آپ کی تقلید کی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو قوم کی عزت اور وقار ہے تیری وجہ سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا تو وہ معصوم پھول ہے جس نے جان کا نظرانہ دے کر قوم کو جذبہ جہاز سے روشناس کیا فاطمہ بہت کم عمر تھی اس کی عمر صرف دس سال تھی مگر وہ جذبہ جہاز سے مکمل طور پر سرشار تھی اس نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ عمد میں فاطمہ جیسی بہادر بچیاں موجود ہیں جو شہادت حاصل کر کے عمد کی لاج رکھ لیتی ہیں فاطمہ نے میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلایا اور شہید ہو کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا پوری قوم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نازل ہوئی فاطمہ بنت عبداللہ پر جتنا بھی فخر کیا جائے کام ہے کیونکہ وہ قوم کی عزت اور عاب روح ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی شیط مددو یہ سہادت خورے سہرائی ترکسمت میں تھی غازیان دین کی سکائی ترکسمت میں تھی سہادت خوشمسیبی کو کہتے ہیں خورے سہرائی سہرائی میں پیدا ہونے والی غازیان مجاہدین سکائی پانی پلانا علام اکبال نے امت محمدی کو جذبہ جہاز سے روشناس کیا ان میں آزادی کا جذبہ اور دڑپ پیدا کی فاطمہ بن تبدللہ پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھ پر قسمت بھی ناز اور فخر کرتی ہے کیونکہ تم نے قوم کا سر فخر سے بلاند گئے دیا اور شہادت حاصل کی اکبال فاطمہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو سہرائی وہ ہو ہے جس نے غازیوں کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اس نئے کام کے لیے تیرا انتخاب کیا کسی کو پانی پلانا بہت بڑی نتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت عجر ہے تم نے چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا درجہ حاصل کیا تمہاری عمر بھی دس سال تھی لیکن تم نے اسلام کا نام سر بلاند کر دیا آج ہر کوئی تجھے اسلام پیش کرتے ہیں تم بہت خوش قسمت ہو کہ میدان جنگ نے بہادری اور شجاہ دکھائی اور اسلام کے غازیوں کی خدمت سر انجام دی یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ تُو نے اسلام کی شما کو مزید روشن کیا تُو سہرہ کی ایسی ہور ہے جس پر سارا عرب فخر کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سبائی شہادت مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اے فاطمہ تُو بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم کام کے لئے تیرے انتخاب کیا تیرے یہ کانامہ صدیوں تک زندہ رہے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے اور تجھے خراجِ عقیدت پیش کریں گے ہورِ سہرائی اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہورِ سہرائی سے مراد ہے فاطمہ بنت عبداللہ جو سہرہ میں پیدا ہوئی اور جس نے غازیوں کو پانی پلایا اور اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی شیر نمبر دی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغوں سے پر ہے جسارت آفرین شوق شہدت کس قدر بے تیغ بغیر تلوار کے سپر ڈہال جسارت آفرین دلیری پیدا کرنے والا شوق شہدت اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق علامہ اقبال نے قوم میں جذبہ جہاد پیدا کیا اور آزادی کی تڑپ پیدا کی علامہ اقبال فاطمہ کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ جو بہت کم عمر لڑکی تھی جس کی عمر ابھی صرف دس سال تھی لیکن وہ جذبہ جہاد سے مکمل طور پر سرشارت تھی اور اسی جذبے نے اسے زندہ و جاوید کر دیا اس لئے فاطمہ کی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوم تجھ پر فخر کرتی ہے تیرے حوصلے اور حمد کی دع دیتی ہے شاعر فاطمہ کی شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تلوار اور ڈھال کے بغیر میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلانے آئیں آپ کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا آپ کا شوق شہدت جرت پیدا کرنے والا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اے فاطمہ تیرے سر پر قضام انٹلا رہی تھی لیکن تو جذبہ حبل وطنی سے سشار تھی تمہیں کسی جیز کا ڈر اور خوف نہیں تھا کیونکہ تیرے پیش نظر شہادت کا جذبہ تھا شہادت کی لگن تھی قرآن مجید میں ہے ترجمہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے اور وہ لوگ جو جان و مان سے اللہ کی رامہ جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بلند مرتبے پر فائز ہیں تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر احساس فطرت میں نوا کوئی اللہ کی رامہ جہاد کرنے کے لئے نہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے نہ ڈھال کی بلکہ جذبہ ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فاطمہ سرشار تھی اس لئے وہ بغیر کسی تلوار اور ڈھال کے میدان جنگ میں آئی اور شہادت حاصل کی موسیقی